السلام علیکم آپ ملازہ فرمانے ہیں وائس اور پرائیڈ سیکرز اور میں ہوں آپ کا طالب نکفی اڈو کے ناظرین کچھ مسئولیت کی وجہ سے میں 24 دن نہیں بنا سکا ویڈیو لیکن آپ مختصر سی خبریں آپ کو دے دیتے ہیں یو بی آئی کے حوالے سے بھی اور پی ٹی سی ال اور نیشل بینک کے حوالے سے اور ویڈیو تبعیل نہیں ہوگی یہاں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیشل بینک آف پاکستان جو پینچرز ان کے حوالے سے تھوڑی سی تشویش پائی جا رہی ہے کہ اسکیوز می جو پینچن ملنے کا سلسلہ پٹیشنرز کی حد تک ہو گیا تھا اور کچھ نون پینچنرز کو بھی ادائیگی ہوئی تھی لیکن اب یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے جس کے بارے میں پینچنرز جو ہیں وہ تو اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اب منصوبہ یہ ہے کہ تاریخ سے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اسے آٹھ دس دن پہلے یعنی اگست کی جو ڈیٹ آٹھ اگست اس کی بجائے جولائی کی اینڈ تک یک وقت ہر ایک کو پیمنٹ کر دی جائے جس طرح پینچن ریلیز ہوتی ہے سب کی اس طرح یہ جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ جاری ہے بینک منیجمنٹ کے مطلقہ لوگوں نے تصدیق کی ہے اس کی اور انشاءاللہ تعالی اب ادائیگی کے لئے آپ کو سبر کی ضرورت ہے مایوسی کی ہرگز میں یہ اب یہ ہے کہ حفالے سے ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سٹیل کا تقریباً نوے فیصد جو سوشل پینچن کا ریوائز مسئلہ تھا وہ تقریباً سات ہزار چار سو لوگوں کا جس میں ساٹھ پیسٹ فیصد جو اہم عملی کردار ریوائز پینچنز کی پینچنز نظامیاں بن قاسم کے تعاون سے مکمل ہوا یہ علمدار عزار صاحب نے ہمیں ریوٹ کیا ہے یہ اور انہوں نے بتایا ہے کہ جن پینچنز کی پینچن ابھی تک ریوائز نہیں ہوئی وہ توجہ فرمائیں جن پینچنز کو کنٹرول نمبر اپوا آپ کی نمائندہ تنظیم ہونے سلطہ جاری ہے جو بتتریج ریوائز جاری کیا گیا ہے اس کی پینچن کا اعلان جاتا ہوگا یہ نہیں اپوا اس معاملے کو دیکھتا ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں پی ٹی سیل کے حوالے سے پی ٹی سیل کے حوالے سے کچھ خبریں سنائی جا رہی ہیں کہ اتنی پینچن بڑھ گئی ہے ان افراد کی مختلف کیٹیگریز میں یہ سب خبریں غیر مسکت کیونکہ ابھی تک تو جو گورنمنٹ نے پینچن بڑھائی تھی جو اضافے ہوئے تھے ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق اس کا نوٹنکیشن بھی نہیں ہوا اگرچہ اعلان پینچن ٹرسٹ کرتا ہے لیکن کیونکہ یہ ایک منسٹری ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور اس میں جو بھی کوئی مالی معاملات کا جو ایشو ہوتا ہے اس میں منسٹری آف فنانس وہ انوار ہوتی ہے اس طرح یہ منسٹری آف فنانس کی جب اپروول ہوگی اس کے بعد پھر وہ معاملہ جائے گا بورڈ تک پھر بورڈ کی میٹنگ ہوگی یہ کام کی ترتیب ہے روڈ آف بزنس کے تحت اس کے بعد جو ہے وہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ان کی خبر جو ہے درست ہو اگر یہ اپنے بینیفٹ میں سمجھتے ہیں اور اگر اس سے بھی زیادہ بڑے تو ہمیں خوشی ہوگی لیکن ابھی تک ایسی بات کوئی ہے نہیں اس لئے ہم اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی ہم آپ کی خبریں دیتے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں اگلے ویلوگ میں ہم خیبر وختون خواہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ پینشن مزید اضافہ ہونے کی خبر ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ ویلوچ سبسکرائب ہے دیجئے سبسکرائب مجھگی مجھگی سبسکرائب